اعوذ باللہ من الشیطان و حجیم بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم پیارے دوستو دوستو میں ہوں عاطف مجید میرے ساتھ اس وقت مجود ہیں مرزا حاجی حسن بیگ صاحب حاجی صاحب سے بات کریں گے حاجی صاحب نے لازٹ ٹائم بات کی تھی اور اکثر حاجی صاحب کہتے تھے کہ عمران خان کو غیبی مدل حاصل ہو چکی ہے ہم لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں ابھی عمران خان کی مشکلات ہیں لیکن حاجی صاحب یہی بتاتے تھے کہ عمران خان کو غیبی مدد مل چکی ہے اور ہم نے دیکھا آٹھ فروری کو کس طرح سے ووٹ پڑے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا میاں نواز شیف اپنے آپ کو وزیراعظم بنائے بیٹھے تھے لیکن جب رب چاہتا ہے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے اسلام علیکم حاجی صاحب و علیکم السلام بیٹے کیا لے بیٹے خیرید اللہ آپ کو خیر سرکے سلام ترکے جنگی دیتا ہزاکر حاجی صاحب آپ نے بات کی تھی غیبی مدد کی کہ خان صاحب کو غیبی مدد مل چکی ہے ساتھ آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں مخلوقات ہوتی ہیں دیکھو بیٹا جب پی ٹی آئی کے جلسے دیکھے تو اس ٹی پی ٹی آئی کے جلسوں میں مخلوقات تو دیکھا اس کے بعد تو یہ سب لوگ کتنا عرصہ گزر گیا ہے پی ٹی آئی کے بدلے کے جلسے ہی کوئی نیٹ ہارا مینٹ ہے حاجی صاحب آپ ووٹ جو پڑے ہیں ووٹ بھی ایسے نکلے ہیں نہیں ووٹ حقیقت میں لوگوں نے پائے کیونکہ جتنی اس کو وہ کیس بنایا ہے جتنا اس کو اندر دیا اور سجا کرائی اتنی ہی عوام جذبات میں آکے دیکھتے نہیں کہ شریف آدمی کے ساتھ جرم ہو رہا ہے تو پھر جو لوگ نہیں بھی اس کے حق میں تھے وہ بھی اس کے حق میں ہو گئے اور لوگوں نے ایسے جب میڈیا مارے پوچھتے تھے ان سے لوگوں سے ہم بھی دیکھتے تھے میڈیا بھی تھوڑا بہتاں کیونکہ ابل تو اتنا ٹائم ملتا نہیں ہے لیکن اگر کبھی دو چار منٹ کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ آپ نے کس کو ور دینا کہ آٹھ سو چار کو کہہ دی نمبر آٹھ سو چار کو دینا یعنی لوگ اتنے جذبات میں تھے اور وہ کہتے تھے ہم نے مرنا بھی مران کھا کے ساتھ جینا بھی کہہ ہوتا اندر ہے کہہ وہ جتے بھی اگجت ہو مرے گا تاس ہی مرنا ہے یعنی ایسے سے بندوں کو میں نے جذبات سوڑے ہیں سر یہ کشش کی وجہ کیا ہوتی ہے کشش کی وجہ اللہ کی طرف سے جب وہ حکم ہو جائے اور کسی کو پر جرم ہو رہا ہے جرم کو دیکھ کے بھی لوگ کرتے ہیں یہ بات صحیح ہے اچھا ہے صاحب اب پی ٹی آئی نے عمر یوب کو وزیراعظم کا میدوار بنا دیا ہے اور عمر یوب کا مقابلہ ہوگا شہباز شریف کے ساتھ شہباز شریف کے پاس جو نمبر ہیں بظاہر تو کام ہے لیکن پیپلز پارٹی کے ملاقے پورے ہو رہے ہیں اب وہ فضل الرحمان کے پاس چلے گئے ہیں کیا ازاد اس طرح وزارتی عظمہ کا میدوار لڑ سکیں گے یا وہ لڑین پائیں گے دیکھئے مولانا فضل الرحمان کے پاس یہ جہمدی چلے لیکن مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے بہت ساری تکلیفیں دیئے ہیں اس سے سارے کام لئے ہیں اس کو اپنا کریندہ بنا کے رکھا ہے اس کو اپنا ملازم بنا کے رکھا ہے حالانکہ وہ مولبی شیاسی مولبی ہے اس کی اپنی ایک جاتی جماعت ہے ٹھیک ہاں ہمارا نظریہ اس سے نہیں ملتا ہے ویسے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں نا تو اس کے پاس سے بہت سارے کام لئے لیکن اس کو نہ پہلی اٹھارہ مہینے کی سوڑا مہینے کی حکومت میں کوئی عوضہ دیا اور نہ آگے دینا چاہتے ہیں ورنہ اصولی طور پر تو حق یہ تھا کہ انہوں کہنے جناب اگر تسی وزیر آزم اور وزیر اللہ ساڑھے تو جیئے لوں بنا رہے تو جائے گا سی تو انہوں صدر بنانے ہیں صدر تو پھر زرداری نے بنانا لیکن صدر تو پھر زرداری آئے گا جہر کے لائے تو اس لیے بیٹا جی بات یہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ جرم کیا ہے اور اس کا جو میں نے آپ کو پانچ چھے مینے پہلے بتایا تھا کہ اس کی عمران خواہ سے کسی ٹیم بھی صلح ہو سکتی ہے جس کو کوئی بندہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا آپ لوگ بھی نہیں مان دیتے اور اور بھی جس کی سے میں بات کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور اللہ کے شکر ہے وہ اب ان کی سیمٹی فائی پرسنٹ صلح ہو گئی ہے باقی مجید تو تھوڑی بہت رہ گیا وہ بھی ہو جائے گی اچھا ہے سب عمر یوب وزیر آزم کے میدوار ہیں میاں اسلام اقبال ادھر پنجاب سے وزیر اللہ کے میدوار ہیں ادھر علی مین گنڈاپور وزیر اللہ کے میدوار ہیں سب پہ کیسز ہیں اور سارے لوگ ملوث ہیں کیسز میں کیا نظر آ رہے ہیں یا کیس بڑھائے ہوئے ہیں کیس حقیقت میں ہے نہیں کیس بڑھائے ہوئے ہیں کیس حقیقت میں ہے نہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا صحاب شفاب لوگ ہیں ٹھیک ہے نبات جی گلتی ہے تو ہر بندے سے ہوتی ہے اب جتنی گلتی ہے لو اگر تُسی دیکھو تو نونلنگ اور پیپل پارٹی کوئی گلتی نہیں ہے کہ جی ایک کہنے حجید پوتر نے حجید سناولہ نے پوتر نہیں ہے یا رانہ سناولہ نے پوتر نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں کہیں گتنی گلتیاں ان لوگوں سے ہوئی ہیں اللہ اس کو معاف کرے اور اللہ ان کی وہ کرے لیکن بارہا صحیح حاضر دماغ کی طور پہ جو سیاست دان ہے وہ جرزاری ہے اور یہ تو بگلول ہیں ان کو تو سعودہ کرنے کو کہہ تھا وزیر آدمی کی سیٹ کا سعودہ کرنا وزیر آلہ کی سیٹ کا سعودہ کرنا یا کوٹھی دا سعودہ کرنا یا پاکستان دا سعودہ کرنا میں نے نبے کی تقریر میں گلشن راہی میں یہ کہا تھا جب پیپل پارڈی کا نازم علی شاہ وہاں سے الیکسن میں کھڑا تھا اور اس کے مقابلے میں حاجی میہ شباہ جہمن یہ مجانگوارا تھا تو میں نے وہاں کہا تھا وہ میرے کو جب دسی بھگڑ کے لے کے گئے تھے گلشن راہی میں ایک جلسہ تھا کہ آج صاحب آپ نے سٹیج بیانا میں نے کہا یار میں سٹیج بھی کیا کہ ان کا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے انہیں کہا توڑی میرے بانی چاہے آگے بھیج ہو ساڑے کھولے ہو بھیج ہے انہیں پھر میرے تقریر واسطے نہ لیتا تو انہیں نے میں نے کہا کہ تسی صرف اے دسنا ہے کہ نواز شریف صاحب جڑھا نا یہ شیفہ بھارمی سٹاپنا تھے نال دوتھے نال ملکے ادھے اقتنافات ہوئی نے اوڈی کی وجہ کیونکہ میں نے پھر ان کو بتایا تھا میں نے کہا میاں صاحب کو پرابلم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاپ صدر اور وزیراعظم میرے کنٹرول میں ہو تاکہ میں پاکستان نے صحیح سٹکا سٹکا بنا کر دے انڈیا دے والے کر کے چل جائے جاتی ہوں مرا میرا رہے دے ایسی آگے جہاں چھترا کرے گا ایسی ہی چلے جائے کرے گا میں کہا اس کو پرابلم یہ ہے تو بیٹا جی بات یہ ہے کہ میاں صاحب لوں تو یہ چیز چاہی دیا کہ کوئی بندہ میرے آگے نہ بولے کہ میں ہی حکمران ہوا میں بادشاہ ہوا پاکستان دا وزیراعظم نہیں وزیراعظم نہیں یہ بادشاہت چاندہ ہے بادشاہت کتے انہوں نے ملنی سکتے ہائی صاحب اگر بات کریں اقتدار کی میاں نواز شیف چوتھی دفعہ اقتدار سے آتے آتے رکھ گئے رانہ سناولہ آتے آتے رکھے نہیں ہونا ہی نہیں تھا اور ہوں گے بھی نہیں کبھی اب نہیں بنیں گے اللہ کے حکم سے کبھی بھی نہیں بنیں گے رانہ سناولہ ہائی صاحب رانہ سناولہ بہت ان کی بڑکیں ہوتی تھی بڑا ڈراتے تھے اور بڑا مرچوں کی بات کرتے تھے رانہ سناولہ بھی ہار گئے اللہ کا شکر ہے شکر اللہ حمد اللہ اے بیٹا بین جیل نے جلسے کہا کہنا جنہ کھا دی آگاز انہوں نے پیڑھ ٹھیک ہے نکال دی بیٹا جنہوں نے کریا سکا اور پکتن گئے بھی صحیح ٹھیک ہے نکال دی حضر شیخ عرشید کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں شیخ عرشید کا پیٹا جی جو ہے نا شیخ عرشید شیخ عرشید ہی ہے وہ خیر عمران کھانے تو اس کو کچھ نہیں کہنا ہے نہیں کہنا نہیں کہنا صلاح ہو جائے گی ہاں عمران کھانے ساتھ تو صلاح نہ بھی ہو نا پھر بھی عمران کھانے اس کو کہنا کچھ نہیں یہ بات یاد ہو انہوں تا لے کر دوبن گئے تھے اے دوبن گئے حضر جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے لوگ جیسے بھی چھوڑ گئے تھے کیا لوگوں کی واپسی ہو سکتی ہے دیکھئے میرے پاس میرے پھون میں آج بھی موجود ہے یہ آپ کا جو ایک تتام پارٹی والا تھا کیا نام ہے اس کا جہانگیر ترین جہانگیر ترین کے پی اے سے میری دو دفعہ بات ہوئی تین دفعہ بات ہوئی میں نے کہا یار اسے کہو جب یہ عمران کھان کے ساتھ ابھی کبھی صلح ہوں نہیں تھی کہتے چگڑا ہوں نہیں تھی کہتے چگڑا بن جاتا ہے تو میں نے کہا اسے میرے سے کہو کہ ایک دفعہ آکھے مل لے اللہ کے حقم سے اس کی صلح رہے گی اختلافات نہیں ہوں گے لیکن اس نے کوئی پروائی نہیں کہی وہ کہندہ جیسے سلاب آیا وہ سلاب سے بھہگے سارے ٹھیک ہے نہیں کہل دی پھر تو اسی سارے سارے جیسے تو تندہ جیسے ہی ہے کہ جناب اینہ نے اقتطاقا پارٹی بنا لیا اور جناب یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہاں ہوگا وہاں ہوگا میں کہا اقتطاقا پارٹی اقتطاقا پارٹی رہ گی اس کا ہوگا کچھ نہیں یہ تمہارے پاس ویڈیو میں تمہارے پاس ریکارڈ میں ہے WalkerANG اقتطاقا ہی ہوگئی ہے ٹھیک ہے نہیں اس میں صرف کلہ علیم خانی جیتے ہی اور کوئی نہیں، جتے ہیں انہیں چودری اور علیم خان ہے انہیں چودری کاreek مسئلہ چل رہا ہے اگر آن چودری چلो harder کون ہے وہ پہلے عمران خان کے ساتھ ساب جہانگین کے ساتھ آ گیا تھا چلو sich بے جو مردی ہو؟ میں تو اس کو علیم خان کی جانتا جا دیکھو طرف اٹھو جی ایک بات تو ہے اس کی چاہے وہ جتنا مردی امیر آدمی ہے چاہے اس نے جتنا مردی پیسہ جہاں سے مردی جیسے مردی بنایا لیکن وہ الیکشنوں میں پیسہ کھلے دل سے خرچ کرتا ہے انہیں لوکاں موٹر سیکل بھی دے نے پہلا بھی دے سکے الیکشن تے اور ہون بھی دے نے ٹھیک ہے نکال دیوں اس کے حلقے میں جب لوگ یہ آپ کے میڈیا بارے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ نے ووٹ کس کو ہے کہ جنہیں پانچے زار دینا ٹھیک ہے نہیں بازی تو بہرحال جی اس کی تو یہ بات کوالٹی تو اس کی ہے کہ وہ مال لوٹ دا بھی آگا تھا حیث صاحب عمران خان کی آپ کو رہائی کب ہوتی نظر آ دی یا ابھی لمبا ہے دیکھئے کوئی رہائی والی بات میرے کو ایسی نظر نہیں آئی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جیسے تین دفعہ اوبر تھا دیکھا اس کے مطابق انشاءاللہ تینوں کیسوں میں بھی کلیر ہوگا بلکہ تیرہ تیرہ کیس ختم ہو گئے ان کے جو ایک ادھا رہ گئے بھی ختم ہو جائے گا سجا بھی ختم ہو جائے گی کتنا ٹائم آپ کو لگ رہا ہے بہت جلد ہوجی گی بہت جلد ہوجائی ہائی صاحب بلعول بٹو وزیراعظم کبھی بنیں گے یا بنیں گے جرور ضرور بنیں گے آپ نے پہلے بھی کہتا اس دفعہ نی ایکسٹ آئیں گے بلکل عمران خان کے بعد بنیں گے اور وزیراعظم بنیں گے لانا ابھی پھر ایک عمران خان نے بننا ہے انشاءاللہ عمران خان وزیراعظم بنے گا تو اس سبات بلعول بنے گا حیث صاحب یہ عمران خان ابھی بنتا نظر آ رہا ہے اب جب بھی نیکسٹ اب جو کچھ بھی ہوگا چاہے وہ دس سال رہیں بیس سال رہیں جو کچھ بھی رہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو صدارتی سیٹ بھی مل سکتی ہے اچھا وزیر آدم ایک دفعہ بنے گا ملکو صحیح ہے ہائی صاحب ایک بات چلے اور اگر وہ صدر بن گئے تو دس سال کرنے گا چھو امران خان صدر بھی بن سکتے ہیں بن سکتے ہیں ہائی صاحب پیغام کیا ہے پیغام تو بیٹا میری تو دعا پاکستان کے لیے اللہ تبطلہ جو پاکستان کے مخلص لوگ ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں چاہے حکمران ہیں چاہے عام عوام ہیں اللہ تبطلہ ان کی حفاظت کرے جو پاکستان کے مخلص ہیں اور جو پاکستان کے ظاہری باتنی تشمن ہیں چاہے وہ حکمران ہیں چاہے وہ سیول لوگ ہیں اللہ تبطلہ ان کو تباہ برباد کرے اور اللہ تبطلہ جو بگڑے بھی لوگ ہیں ان کو پاکستان کے لیے مخلص ہونے کی توفیق ناتھ بھرمانا اور ان کی حفاظت بھرمانا جو پاکستان کے لیے مخلص ہیں یا پاکستان کے لیے مخلص ہوں گے عوض باللہ بن الشیطان رجیم بسم اللہ رکھوانے پالنے والے پاکستان کی خیر کرنا پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے اس کو تا قیامت اسی طرح کے شادہ عباد رکھنا یعنی مولا جو اس کے اوپر بری نظر رکھتے ہیں یا ان کے دل میں کوئی بغج اس کے بارے میں ہے اللہ تعالیٰ کو تباہ برباد کرنا چاہے وہ ہمارے ملک کے لوگ ہوں یا غیر ملک کے لوگ ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شدا کرنا